بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ہم ریزسٹنس کی مختصر سی ڈیفنیشن سمجھیں گے وولٹیج اور کرنٹ کے بعد تیسری چیز جو ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے ریزسٹنس ریزسٹنس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے ریزسٹنس یعنی مزائمت یا رکاوٹ کسی بھی چیز میں اس کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں مان لیں کہ ایک روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے اس کی سپیڈ ہنڈریٹ کلومیٹر پر آور ہے ہنڈریٹ کلومیٹر پر آور ہے ہم نے یہاں پر ایک جم بنا دیا یقیناً اب اس گاڑی کو سپیڈ کم کرنی پڑے گی اس جم سے گزرنے کے لیے ہم نے یہاں ایک اور جم بنا دیا یہاں ایک اور جم اسی لیے اس کو سپیڈ بریکر بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کو سپیڈ توڑنی پڑ رہی ہے اب چونکہ اس کو یہاں سے گزرنا ہے تو یہ ہنڈریٹ کلومیٹر پر آور پر نہیں گزر سکتی یقیناً اس کو بہت سلو گزرنا پڑے گا تو ہم نے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈال دی تو کرنٹ یعنی الیکٹرون جب بھی فلو ہوتے ہیں تو جیسا کہ آپ پرچوں گے فلو اف الیکٹرون is a current تو جب بھی الیکٹرون فلو ہوتے ہیں یعنی کرنٹ فلو ہوتا ہے اس کے رستے میں جو بھی چیز رکاوٹ آئے گی چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو کسی بھی طرح کی ہو اس رکاوٹ کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں اس کو شورٹ لی R سے ظاہر کیے جاتے ہیں الیکٹریکل کے فارمولاز میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے R تو اس سے مراد ریزسٹنس ہوگی ریزسٹنس یعنی کرنٹ کے رستے میں رکاوٹ کا آنا ریزسٹنس ہے جس کو ہم مضائمت بھی کہتے ہیں اس کا جو سمبل ہے وہ اسی طرح بنایا گیا ہے یہ سمبل ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ اوم ہے اوم کس کے نام پر ہے یہ ہم ڈیٹیل میں اوم کے قانون میں پڑھیں گے انشاءاللہ انقریب فیلحال صرف جو بات یاد رکھنے کی ہے ریزسٹنس جو کرنٹ کے رستے میں رکاوٹ آئے اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں R سے اس کو ظاہر کرتے ہیں اس کا سمبل اس طرح ہے یونٹ اس کا اوم ہے اوم کو آپ اوم بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو اس طرح بنا بھی سکتے ہیں تو ریزسٹنس کے حوالے سے امید ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا سب اس طرح گاڑی کے رستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اسی طرح کرنٹ جب فلو ہوتا ہے اس کے رستے میں بھی رکاوٹ آتی ہیں بہت ساری تو اس رکاوٹ کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں تو ریزسٹنس کو R سے ظاہر کرتے ہیں سمبل اس کا اس طرح بنایا جاتا ہے یونٹ اس کا اوم ہے جس کو اس طرح کی شیپ آپ کو پتا ہوگا ہے اوم کی شیپ اوم ایک سائنٹس کے نام پر یہ وہ ہم اوم صلاح میں پڑھیں گے انشاءاللہ انقریب تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنی کافی ہے آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے اس حوالے سے تو آپ کامنٹس میں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی